اسی کشمیر کے ہواوں میں کبھی بارود کی گند کھلی کبھی آتنکوادیوں نے اسی کی چھاتی کو چھلنی کیا اور اسی کشمیر کے چہرے پر پڑے اپنے ہی خون کے چھیٹے اسی لیے سال بھر پہلے موڈی سرکار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ایسا فیصلہ جو بدلنے والا تھا کشمیر کی تقدیر اس دن سے انوچھے تین سو سٹر کے سبی خند لاغو نہیں ہوں گے موڈی سرکار کا یہ فیصلہ اور گرہ ونتری امیش شاہ کا سنصد میں یہ اعلان کشمیر کے سیاسی دستور کو بدل دینے والا تھا بدل دینے والا تھا سوبے کی سیاست کی ہر چال کو سوبے کے سیاستدانوں کے پہر کے نیچے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی تھی کشمیر اب کیندر شاسد پردیش ہوگا اس ایک واقعے نے کشمیر کی آب و ہوا کو بدل کر رکھ دیا تھا پورا کشمیر بند کر دیا گیا تھا سال بھر ہونے کو ہے اس فیصلے کو اور موڈی سرکار یہ بتانے میں جھٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کی دشا اور دشا سدھار دی پچھلے سال اکٹوبر میں جمہو کشمیر کے لیفنین گورنر کا پت سنبھالنے کے بعد سے پہلی بار اپرا جپال گریش چندر مرمو نے انٹرویو دیا ہے آج تک سے خاص باتچیت میں گریش چندر مرمو نے کہا جمہو کشمیر میں انہوں چھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد اور کیندر شاسد پردیش بننے سے وکاس نرفتار پکڑی ہے اور آتنکواد میں کمی آئی ہے سارے کام جس طرح کا آسا رکھا گیا تھا اسی طرح کام ہو رہا ہے یہاں گراؤنڈ لیویل میں خاص کام تھا یہاں جس پرکار کا وکاس کا کاموں کا تیجی لانا تھا اس میں کافی تیجی آئی ہے راشترپتیس حسن سے پہلے صرف 27% ہوا تھا ابھی اس کا خرچہ 50% ہو گیا ہے سات پروجیکٹ پورا ہوا تھا ابھی 17 پروجیکٹ پورا ہوا باقی کام بھی شروع ہو گیا جی جمہو کشمیر میں ملیٹنسی اور ٹیوریسٹ کا ایکٹیویٹیج بہت پہلے سے اور بہت زیادہ بھی تھا لیکن اس کے تلنا میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت پرامان میں سانتی ہے اور جو موٹھویٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرکار کا آپ دیکھ سکتے کہ بہت لیمیٹیڈ ایریا میں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس میں کچھ ریکروٹمنٹ بھی آج کل ہونے رہا ہے اس کا مطلب ہے پبلک کی اس یہ سے نرنے سے خوش ہے اور وہ آپ ہی اپنا ترکی اپنا بکاس یہ دکھنا چاہتے ہیں اور جیسے بچوں کے بات کیے اس کے لئے ہم نے یونیورسٹی بغیرہ کمیں ہائی سپیڈ براؤڈ بینڈ کے لئے بیوستہ کیا تھا بچوں کے لئے سٹیڈی میٹریل پینڈ ڈرائی بھی یا سیڈی میں دنے کے لئے بھی کیا تھا آرٹیکل 370 ختم ہونے کے ایک سال پورے ہونے پر پی جے پی 28 جولائی سے 3 اگست تک پورے بھارت میں ایک بھارت ایک آتمہ بھارت ابھیان چلائے گی یہ بتانے کی کوشش ہوگی کہ موڈی سرکار کا یہ فیصلہ کتنا کرانتیکاری تھا پانچ اگست دوزار بیس کو اس فیصلوں کے ہوئے لگبہ ایک سال ہو جائے گا اور اس سال کو منانے کے لئے اس خوشی کو منانے کے لئے بھارتی انتہ پارٹی جمہو کشمیر اس کو ایک پرک روپ میں منا رہی ہے اور یہ ایک پخواڑا رہے گا پخواڑا پانچ اگست دوزار بیس کو شروع ہو کے بیس اگست دوزار بیس تک چلے گا انوچھے 370 ہٹنے کے بعد کشمیر میں آتنکوادیوں کا بڑے پیمانے پر صفایا ہوا ہے سرکشابلوں نے 170 آتنکوادیوں کو مارا ہے کوئی بڑا آتنکوادی حملہ نہیں ہوا آتنکواد کی آگ میں جھوکنے کے لئے یواؤں کی جو بھرتی اور ٹریننگ ہوتی تھی اس میں بھی بہت کمی آئی ہے پتھروازی کی گھٹنائیں بھی کم ہو گئی ہیں الگاہ وادیوں کے لئے یہ دور اچھا نہیں رہا ہے آگے بھی آتنکوادیوں کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملنے والا سرکشابل پوری طرح مستعد ہیں جب کشمیر میں آٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا تب سے لے کر لگاتار آج تک کی ٹیم کشمیر پر نظر بنائے ہوئے تھی ہم لگاتار کشمیر جاتے رہے وہاں کی پرستیتیوں کو دکھاتے رہے وہاں کی لوگوں کی آواز ہم نے لگاتار آپ تک پہنچائی ہے اس بڑے فیصلے کے ایک سال پورا ہونے پر موڈی سرکار کے سامنے تین بڑی چنوٹیاں ہیں راجے کی راج نیتی کا ری سٹارٹ بٹن دبانا لوگوں میں لگاتار بھروسہ پیدا کرنا اور وکاس کی رفتار کو تیز کرنا اشرف وانی کے ساتھ شزاول حق شرینگر آج تک